اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل نوبل سٹاک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کردیم سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوبل ایک سنگم چاند سا آپ کی خدمت میں حاصل ہے جسے لکھا ہے نائلہ تارک نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے کمٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوبل کی طرف چلتے ہیں گھر سے باہر آ کر اس نے یوں ہی سنسان گلیب میں نظریں دڑھائیں تھی دوپہر ڈھل چکی تھی مگر سورج کی تماظت ابھی فضاء میں باقی تھی ایک طرف کھڑی بائیک کی طرف اس نے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ سامنے والے گھر کا گیٹ کھلا تھا بہارات شخص کی دل جلا دینے والی مسکرہٹ میں مزید اس کے تیور بگاڑے تھے آ گیا اٹلی سے موں کالا کروا کے مروی چوڑ اس کے زہر خد انداز پر اوزان کی حسی مزید جلا دینے والی تھی خسیانہ بلہ کھمبا لو جے بلکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ ہاتھ کو آیا موں نہ لگا تیرا یہی موں توڑ دوں گا جا کر ڈوب مر آسین کے سام دو سوکر تم نے میری پوشن پر خنجر گھوم پا ہے وہ حد سے اکھڑتا اوزان کے مقابل آیا تھا یار صدی سی بات ہے اپنے فیوچر کے لیے میں کسی کے سینے میں بھی خنجر گھوم سکتا ہوں ویسے تمہیں مجھ سے جیلس ہونا نہیں چاہیے مجھ سے پہلے سیمون آپی نے تمہیں اٹلی آفر دی تھی مروتن ہی صحیح مگر ہو تو تم ان کے تایا ذات ان کی آفر میرے جوتے کی نوپ پر تم جو تھے ان کے اور ان کے شوہر کے تلوے چاٹنے کے لیے وہ غرائیہ تھا حالکہ تمہاری اس بات پر مجھے آپ اسے باہر ہو جانا چاہیے لیکن اس وقت تو مجھے تم پر ترس آ رہا ہے ترس خود پر کھاؤ میری جو ناک تم نے کٹوائی ہے اس کے بعد تمہارا خون مجھے ماف ہے ناگواری سے بولتا وہ اوزان کے اقب میں دروازے سے جھانکتے گوھر کی طرف متوجہ ہوا شروع ہو گئے تم دونوں گوھر نے خشمگی نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا بھابی یہ شخص میرے خون کا پیاسہ بنا ہوا ہے اتنے دن بعد پردیس سے آیا ہوں اور یہ میرے گلے لگنے کے بجائے مو کو آ رہا ہے اوزان نے مظلومیت کی حد کی تھی علاق کیوں ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر تم دونوں اپنی دوسری خراب کر رہے ہو گوھر بولی تھی بات ذرا سی نہیں ہے بھابی بات کولو فیل میں تضاد کی ہے اس نے مجھے دھوکا دیا میرے دشمن کا احسان لے کر ہلکا کر دیا مجھے گوھر سے مخاطب ہوتا وہ اوزان کو گھٹنا نہیں بھولا تھا تمہاری دشمنی سیمون سے ہو سکتی ہے مگر جہاں زیب کا شمار کب سے تمہارے دشمنوں میں ہونے لگا تمہیں اور اوزان کو کہیں نہ کہیں جوب تو کرنی ہی تھی اب اگر جہاں زیب نے تم دونوں کو اپنی کمپنی میں جوب دینے کی بات کی تو یہ کیا احسان ہے بھابی ان کی زوجہ محترمہ کی نظروں میں تو یہ احسان عظیم ہی ہے ان کی نظر میں ہم سے بلکہ مجھ سے بڑا حقیر فقیر اور کوئی نہیں ان کے شوہر کی غلامی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی دن ان کا تزہیق آمیز رویہ برداش کرو ایسی زلت کی روزی سے بہتر ہے کہ میں بے روزگار رہوں اور یہ ایک پل کو رکھ کر اس نے چور بنے اوزان کو گھرا تھا تین ماہ پہلے تک اس کے بھی یہی خیالات تھے مگر یہ آ گیا لالچ میں جہاں زیب بھائی کی جگہ کوئی اور مجھے یہ آفر دیتا تو کبھی نہ ٹھکراتا مجھ میں سٹیمنا نہیں کہ ساری غیرت بھلا کر زندگی بھر ان کی بیوی کے تانے سنتا رہوں ان کا رشتہ اور احترام آڑے آ جاتا ہے ورنہ سیمون آپی کی ہر تانے کا قرارہ جواب ہے میرے پاس علاف سیمون کی فطرت سے سب ہی واقع ہیں عورتوں اور انجھے گھرانے کی بہو ہے سیاہ صفیت کی مالک ہے خود کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسروں پر تنقید کرنا اس کی عادت بن چکی ہے گوھر نے سمجھانے والے انداز میں کہا انجھے گھر میں رہنا کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں کو نیچہ دکھانے کا حق مل گیا وہ ناگواری سے سر جھڑکتے بولا میرا فیصلہ کر دے بھائی دوسری رکھے گا یا پاتے پڑھ لوں تجھ پر اس کی بحث پر زیچ ہوتے اوزان بولا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا گاڑی کے تیز ہارن نے توجہ کھینچ لی تھی بڑی عمر ہے سیمون کی دل سے یاد کر رہے تھے تم علاق دل سے دل کو رہا ہوتی ہے گوھر نے ہستے ہوئے اسے چھڑا تھا یوں کہنا زیادہ بہت روگا کہ شیطان کا ذکر گیا اور شیطان حاضر وہ بیزاری سے بلوڑایا تھا خبردار جو تم نے میری سامنے سیمون آفی کی شان میں کچھ ساخی کی اوزان جذباتی ہو کر بولا تھا تھنڈا کر کے کھا کائیا آدمی علاق کی خوشمگی لہجے میں گھرکنے پر وہ ڈھڑائی سے ہستہ رکتی گاڑی کی طرف متوجہ ہوا نیک سکھ سے تیار اپنی تمام نزاکتوں کے ساتھ نخوزدہ انداز میں سیمون نے سر کی خویف اشارے سے ان دونوں کے سلام کا جواب دیا بھابی یہ گیٹ پر کھڑے کھڑے کون سے گٹ چوڑ ہو رہے ہیں ایک تیکھی نگاہ علاق پر ڈالتی ہیں وہ گھر سے مخاطب تھی سیمون آفی دراصل ہم دونوں جگری دوست اتنی لمبی جدائی کے بعد یہاں باہر ملے ارد گرد کا ہوشی نہیں ویسے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم کتنے المینرڈ ہیں بانچے کھلائے بولتے اوزان نے رکھ کر علاق کو دیکھا تھا جو اپنے شانے سے اس کا ہاتھ جھڑک گیا تھا ہاں خیر اس میں تو کوئی شک نہیں سیمون نخوز سے بولتی گوھر کی طرف متوجہ ہوئی تھی بھابی اب طبیعت کیسی ہے پھپو کی اوزان کے آتے ہی بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں تم آؤ گھر یاد کر نہیں تھی تمہیں گوھر جوابن بولی تھی ہاں آؤں گی ذرا امی سے مل لو گوھر سے کہا کر انہوں نے علاق کو دیکھا تھا جو وہاں سے جانے کے لئے پڑھ تول رہا تھا علاق تم ذرا گھر آؤ بات کرنی ہے کچھ ناگبار نظروں سے اسے دیکھتی وہ حکم دے کر گھر کے اندر چڑھی گئی تھی اب یہ حضرت سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے ساری چوکڑیاں بھول کر اوزان کے محضت کا اڑانے پر وہ رکا تھا یہ جی حضوری تم پر ہی جا چیتی ہے میری جب مرضی ہوگی جاؤں گا مگر جاؤ گے ضرور اوزان مزید بولا جبکہ وہ انسنی کرتا اپنے گھر میں جا چکا تھا نین سے بوجل آنکھیں بمشکل کھولے وہ دوپٹے سے چہرہ تھپتپاتی جانے بھیگا جہرہ خشک کر رہی تھی یا خفت کی سرخی چھپا رہی تھی حد ہوتی ہے سسی اور لا پرواہی کی شام سر پر آ چکی اور تم بے خبر پڑی سو رہی ہو مجھے تو سمن نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا اگر اس وقت جہاں سے میرے ساتھ آ جاتے تو کیا سوچتے یہ طور طریقے ہیں میرے میکے والوں کے رات گئے تک جاگنا شام ڈھلے تک سونا نہ کسی کے آنے کی خبر نہ جانے گی سیمون بری طرح بہن پر برس پڑی تھی جو بلکل خاموش تھی سیمون اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے بھی سنے دیا جگایا نہیں بڑی بیٹی کے بگڑے تیوروں پر نفیصہ دبے دبے انداز میں بولنی تھی امی آپ اس کی غلطیوں پر پردانہ ڈالا کریں میرے سامنے ساری زندگی اس گھر میں نہیں بیٹھے رہنا اسے سسرال بھی جانا ہے میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھگ گئی ہوں نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیکہ نہ کوئی رکھ رکھا نہ پینڈنے اوڑنے کا ڈھنگ ہے اسے دیکھیں ذرا دبٹے کا پلو پھٹا ہے اور اسے کچھ ہوش نہیں یہی طور طریقے رہے تو کیسے اچھے گھرانے میں شادی ہوگی اس کی یہاں تو وہی آ جائیں گے گھن پھر کر گلی پوچھوں کے بے جوڑ رشتے سیمون کی گھن گرج کو سنتی وہ اپنے دبٹے کو دیکھتی یہی سوچ رہی تھی کہ پلو میں سراخ کیسے ہو گیا وہ بھی تقریباً واضح ہو جانے والا تم وہاں کیوں رکے ہو پندرہ منٹ گزر جانے کے بعد آنے کا وقت ملا ہے ایسے کون سے بزنس ٹورز چل رہے ہیں تمہارے کہ پڑوس میں ہوتے ہوئے بھی یہاں آ کر دو اولی کا سلام تک کرنے کی توفیق نہیں ملتی سیمون اسے دہلیز پر رکھا دیکھ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی گہری سانس لے کر علاف کمرے میں آ گیا تھا نفیسہ کے قریبی تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک اچھٹی نگاہ خاموش بیٹھی اکسون پر ڈالی تھی معاف کیجئے گا میں بھول گیا تھا کہ آپ ایک کل کلیکٹیو بزنس مین کی شریک حیات ہیں میٹنگز ٹورز ان پر ہی ججتے ہیں ہم ٹھہرے محنت کش محنت مزدوری کرنے والے لوگ تمہارا مطلب کیا ہے بغیر محنت کے انسان بزنس مین بن جاتے ہیں سیمون نے ناگباری سے اس کی بات کاٹی تھی میرا خیال ہے کہ بزنس مین بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے آپ لوگ اپنی باتی جانے رکھیں میری فکر نہ کریں مجھے تو ویسے بھی مدافلت کے بہت عادت ہے ریٹائی سے بولتا وہ سوفے پر اکسون سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا تھا لگتا ہے تمہیں مسالہ روز اچھی طرح مل گئی ہے جو شاباش اب ہم سب کے لیے اچھی سی چائل بنالا اوزان کے شرارتی لہجے پر وہ بس ایک دیکی نگاہ اس پر ڈال دی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی بات سنو اس شہر میں اگر کوئی جاب تمہارے شان شیان نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ٹکر ٹکے کے کام کر کے ہمارا تماشا بنوا دو تمہیں کوئی جانتا ہو یا نہ ہو مگر جہانزیب کے حوالے سے آدھا شہر تمہیں جانتا ہے کچھ اندازہ بھی ہے کہ مجھے ان کے سامنے کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑی ہے سیمون ہوا کیا ہے ایسا کیا کر دیا الاف نے مجھے بھی تو پتا چلے نفیسہ الچے انداز میں پوچھ رہی تھی کچھ اچھا تو ہونے ہی سکتا اس سے سڑکوں پر ریگن دڑھاتا پھر رہا ہے جہانزیب نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے یہی کام کرنے تھے تو ضرورت کیا تھی بگری حاصل کرنے کی پہلے بڑے تیر مارے ہیں جو اب چلے ہیں ڈرائیمنگ لائن میں نئے چاند چڑھانے سیمون تیز لہجے میں بولتی چلی گئی تھی جہانزیب بھائی نے تو اپنے نصیب پھوڑ لیے ہمارے خاندان کا داماد بن گر اوزان بہت آسوف سے درمیان میں بولا تھا الاف تمہیں آپی اور جہانزیب بھائی کی عزت کا ذرا خیال نہ رہا گر گئے تم میری نظروں سے بکواس مت کرو تم الاف نے بگڑ کر اوزان کو دیکھا تھا چچی جان میرا ایک دوست کالیج بہن چلاتا ہے ایک ہفتے کے لیے اسے شہر سے باہر جانا تھا اس کی مجبوری کو دیکھ کر میں نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی میرے کسی کی مدد کرنے سے کسی کی شان گھڑتی ہے تو گھڑتی رہے وہ سپارٹ لہجے میں نفیسہ کو بتا رہا تھا جبکہ سیمون پہلو بدلتی جھلس کر رہ گئی تھی سیمون کسی کی مدد کرنا بری بات نہیں اور پھر محنت میں کیسی شرم تمہیں پہلے علاف سے وجہ تو کچھ نہیں چاہیے تھی اللہ نے چاہا تو بہت جل اسے اچھی نوکری مل جائے گی نفیسہ نے کچھ ناراضی سے بیٹی کو جتایا تھا اب کوئی تشتری میں سجا کر تو دے گا نہیں اسے نوکری یہ اپنی انہاں کے قلعے سے نکلنے کو تیار نہیں ورنہ جہاں زیب تو اوزان کے ساتھ اسے بھی اٹلی بھیج رہے تھے کہ کورس کرنے کے لیے ان کی شدید ناگوار لہجے پر علاف خاموش رہا تھا ویسے انسان کے اندر اس حد تک بھی احساسیں کم تک نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے خلوص کو بھی نہ پہچان سکے ہم نے تو بھلا ہی چاہا تھا تمہارا سیمون نخوت سے بولی تھی اس موقع پر تابش کان پوری یاد آگئے خرماتے ہیں جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں اوزان نے درمیان میں لہک کر شیر بڑھا مگر اگلے ہی پل سب کے تاثرات پر خجالت سے سرکھ جا کر رہ گیا آپی پہلی بات تو یہ کہ میں جہانزیب بھائی کے خلوص پر ان کا شکریہ ادا کر چکا ہوں دوسری بات یہ کہ انا اور خودداری میں بہت فرق ہوتا ہے جیسے شاید آپ نہ سمجھیں برحل میرے انکار سے کسی کا نفع نقصان نہیں ہوتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا خوام خواہ کی لیکچر نہ دو اگر اتنا ہی اپنے زورے بازو پر بھروسہ ہے تو میری کامیابی سے کیوں جلتے ہو اب اگر سیمون آپی مجھے جہانزیب بھائی سے زیادہ چاہتی ہیں تو میرا کیا قصور اوزان نے ٹوپتے ہوئے علجنے کی کوشش کی تمہاری بک بک بند نہیں ہوگی سیمون نے کھا جانے والی نظروں سے اوزان کے مسکواتے چہرے کو دیکھا تھا اتنی آسانی سے اس کی بک بک بند نہیں ہونے والی آخر جہانزیب بھائی کا پیسہ لگا ہے اس کو کھڑی چور پر اور پیسہ تو بولتا ہے تنسیہ لہجے میں بولتا علاف جانے کے لئے اٹھ گیا تھا چلا جا اب کیا دفنا کر جائے گا مجھے یہاں اوزان نے جل کر اسے دیکھا تھا جو زیرے لب مسکراتا کمرے سے نکل گیا تھا برامدے کے سطون سے شانہ ٹکائے وہ پھٹے دوبٹے کے سراخ کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر سامنے دیوار پر لہلہ ہاتھی صدا باہر کی بیل کو دیکھ رہی تھی اس کی مہبیت تب ٹوٹی جب علاف نے دوبٹے کے سراخ کو چھٹکیوں سے پکڑ کر مزید کھینچ کر بڑا کر دیا اب دیکھو ہر منظر واضح نظر آئے گا خشمگی نظروں سے اسے دیکھتا وہ آکے بڑھ گیا مگر پھر یک دم رکھ کر پلٹا تھا جبکہ پھٹے دوبٹے کو ہاتھ میں پکڑے چاہو جیسے چاہو گزارو اور خود کو چپتے لہجے میں بات ختم کرتا وہ گیڑ کی سنت بڑھتا چلا گیا دھولے کپڑوں سے بھری بالٹی میچے رکھتے ہوئے اس کی نظر ساتھ والے گھر کی چھت تک گئی تھی کمرے سے باہر آتا علاف اس کی طرف ہی متوجہ تھا اکسون کو وہ کافی فریش اور صلح جو موڑ میں لگ رہا تھا مگر اسے نظر انداز کرتی وہ کپڑے جھڑک کر رسی کر ڈالتی خود کو انجان ظاہر کرتی رہی تھی اس کی دوسری پکار پر بلا کر اکسون کو درمیان میں کھینجی باؤنڈری کے طرف جانا پڑا تھا ایسے مو بنا کر مت رہا کرو اپنی بہن کی طرح لگتی ہو زہر وہ مسکرہت چھپائے بولا تھا یہ میں تمہارے لیے لائے ہوں اب چہرہ ٹھیک کرو ایک خوبصورت کانٹراس کا نفیس دوبٹا علاف نے اسے تھما دیا تھا وہ بس ایک پل کو حیران ہوئی تھی مگر بھی دوبٹے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں تھیں اب پہلی فرصت میں اسے گردن میں باندھ کر پنکھے سے لٹک جانا علاف کے مشورے پر اس نے تل ملا کے اسے ایک ہاتھ جڑنا چاہا تھا مگر وہ سرس سے دور ہٹ گیا تھا توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی نکیب سے انشاء تو میرے یار کے بس جوڑ توڑ دیکھ سامنے والی چھت سے اُبھرتی اوزان کی بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بالٹی کی طرف گئے ایسی کپڑے نچوڑ رہی ہے جیسے میری گردن ہے اس کے ہاتھوں میں نظرانداز کیے جانے پر اوزان مزید جل کر بولا میرے مومت لگنا دگاپاس کنجوس آدمی اکسون کے بھڑکنے پر اوزان نے کینا توز نظروں سے الاف کو گھورا تھا جو ہستے ہوئے محس کا اڑا رہا تھا تمہارے تو سینے میں جہنم میں جاؤ تم میرے سامنے خالی ہاتھ آتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں ہی آئی اکسون نے اسے لے تارا تھا مجھ سے شکایت کرنے سے پہلے جا کر اپنے بہنوں سے پوچھو کس جنم کا بدلہ لیا ہے مجھ سے ایسا کوئس کرنے بھیجائے کہ صبح سے رات تک سرکھ جانے کی فرصت نہیں ملی مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہا کہ میں باقی اٹھلی گیا تھا یا چیچو کی ملیا جل بھون کر بولتے اوزان کی زبان یک دم رکی تھی علاوہ کے اکم میں چائے کے مگ ٹری میں رکھے مشل نمدار ہوئی تھی اوزان کا ذوق بھی اس کی آنکھ پر جاگ اٹھا تھا وہ آئے بزن نے اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی مشل اس کے عدی ذوق کے جال میں نہ فسنا اکسون نے مزکاتے ہوئے خبردار کیا تھا ہاں پتہ ہے مجھے ایک تیر سے دو شکار کرنے والوں کی خصلت چائے کا مگ علاق کو دیتی مشل ناغواری سے بولی تھی سب سمجھ آرہا ہے مجھے میری رسوائیوں میں تمہارا ہی ہاتھ ہے تم نے میری خلاف میرے گھر والوں کے کان بھرے کہ میں اٹھلی میں نتنے افیرز چلا رہا ہوں فون پر میں اپنے بھائیوں کو یقین دلاتا رہا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں اب تم نے اس میں اپنی نکچڑی کزن کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیا ہے آزان نے اسے گھورا تھا جو اتمنان سے اپنا فون چیک کرنے میں مگن تھا اکسون چائے لو مشل بھی اسے نظر انتاز کرتی اکسون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی مشل چائے تم دے چکی ہو اب فوراں لیجے جاؤ میں نہیں چاہتا ہر اہلے گھرے کی نگاہ تم پر پڑے یہاں تم میری ذمہ داری ہو علاق نے بہت سنجیدگی سے مشل کو مخاطب کیا تھا اس طرح حکم دے رہے جیسے اس کے ابو ہو جب تم دیکھ رہے ہو کہ دو حسیناؤں اور ایک مرد مومن کا برمودہ ٹرائے اینگل بن رہا ہے تو کیوں اس میں غرق ہونے کی کوشش کر رہے ہو آزان تیل ملا کر بولا تھا میری ہاتھ میں ہو رہی ہے اب خارش تم تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے علاق نے دھمکی دی جیسے وہ ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا گیا تھا تم بہت انجوائے کر رہی ہو لگتا ہے تمہیں معلوم نہیں وہ واپس آ رہا ہے تمہارا پرستار اس ہار تم نہیں بچ سکتی اس بار سمون آفی کے شکنجے سے نکاح کے چھوارے علاق کے لیے علاق سے سمار رکھنا آزان کے محضہ خیز علاق جے پر اکسون نے گڑھ بڑھا کر علاق کو دیکھا تھا جو بری طرح چونگتا اسے ہی سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا رات کی گہری خاموشی میں اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نکتے پر ساکتے تھیں ہوا کی تیز جھونکے بھی اس کی گہری سوچ میں مخل نہ ہو سکے اسے انتاظہ نہیں تھا کہ آج سے من کی آمد کی وجہ ذریاب تھا وہ صاف طور پر نفیصہ کو سمجھا گئی تھی کہ ذریاب آ رہا ہے سو وہ اب اکسون کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے رہی اکسون تو اس نے اپنے لیے فیصلہ سال بھر پہلے ہی کر لیا تھا جب ذریاب پہلی بار یہاں آیا تھا وہ جہاں زیب کا کزن تھا اس کا قیام بھی ان کے گھر میں رہا تھا انہی دنوں سیمون نے اپنے دونوں بیٹوں کے اقیقی کی تقریب کا اتمام کر لیا تھا اب سیمون کے گھر میں تقریب ہو اور اس میں میکی کی طرف سے کوئی ایک شخص بھی غیر حاضر ہو جائے یہ کیسی قیامت کا پیشی خائمہ ہی ہو سکتا تھا یہاں تک ان کے سوال جواب کے عطاب سے بچنے کے لیے علاق کو بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر شرکت کرنی پڑی تھی اکسون کے لیے ہمیشہ ہی سیمون کے گھر کی تقریب بات میں شرکت کرنا کوفت کا باعث ہوتا تھا مسنوعی چمک دمک والے ماحول میں مسنوعی مسکار سچا کر بڑے لوگوں سے ملنا نظیف سیمون کے ایمیج کو اونچا رکھنے کے لیے یہ سب اسے بیزار کرنے کے لیے کافی تھا ہر تقریب سے پہلے اسے سیمون سے لیکٹر ضرور ملتا تھا فلان سے کس طرح ملنا ہے فلان کو کس طرح امپریس کرنا ہے کپڑوں کے رنگ سے لے کر سینڈل تک اس کے لیے سیمون مونتخب کرتی تھی اکسون کو لگتا تھا کہ وہ سب ایک کٹ پتلی ہیں اس کی اپنی کوئی پسند کوئی مرضی کوئی رائے نہیں تھی اکسون نے کبھی ان سے علجنے کی کوشش نہیں کی تھی نہ احتاجاج کی اس میں ہمت تھی یہی چیز الاف کو اس سے بدگمان کر دیتی تھی کہ اپنی جائز بات بھی وہ سیمون سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اس کے لیے بہت حیرت انگیز اور خطرے کا باعث بھی تھی یہ بات کے ذریاب نے اس کی ذات میں دلچسپی لی ہے جبکہ سیمون کی تو مراد بر آئی تھی وہ تو شکر تھا کہ جو بات اکسون میں کہنے کی ہمت نہیں تھی وہ نفیسہ نے بڑی بیٹی کو یاد دلائی کہ اس کے تایا کی زنگی میں ہی اس کی تائی صاف لفظوں میں اکسون کو الاف کے لیے مانگ چکی تھی ایسا نہیں تھا کہ سیمون کو یہ بات یاد نہیں تھی مگر ان کی نظر میں الاف کسی بھی طرح اکسون کے لائق نہیں تھا اپنے انداز و اتوار وہ یہ بات الاف کو بھی جتاز چکی تھی اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی بدالت الاف اور سیمون کے درمیان سرد جنگ جاری رہتی تھی کھل کر الاف کے لیے ناپسندگی کا اظہار نہ کرنے کی ایک وجہ ان کی تائی اور الاف کی ماں بھی تھی تایا کے گزر جانے کے بعد اب تائی ہی ان کے میکے کی بڑی شخصیت تھی کیا نند کیا دیور سب اپنے معاملات ان سے ہی مشاورت لیتے تھے لہٰذا بس ایک تائی کے سامنے ہی سیمون جھاک کی طرح بیٹھ جایا کرتی تھی آپ اپنی بڑی بھاوی کی تابداری میں اپنی آلات کے مستقبل کو دبانہ کریں سالوں پہلے انہوں نے اگر اکسون کو مانگا تھا تو یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہو گیا پہلا فیصلہ ہمارا ہوگا آپ ماں ہیں میں بڑی بہن ہوں جہاں سے بھی اس کے لیے اچھا ہی چاہیں گے زریاب ہر طرح سے اکسون کے لیے بہترین ہے زریاب کے ساتھ اس کی زندگی شاندار ہوگی لندن میں اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہے ایک سال میں وہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا بس اب آپ اکسون کی طرف سے بے فگر ہو جائیں یہ فیصلہ سیمون نے ایک سال پہلے ہی سنا دیا تھا اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے چونکر دائن جانب دیکھا تھا علاوہ جانے کب سے وہاں موجود اسے سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا گہری سانس لیتی وہ اس کی چانب بڑھ گئی تھی اتنی فرصت سے اگر اس وقت تم میرے بارے میں سوچ رہی ہوتی تو میرے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی تم ہی ہوتی مطلب ابھی نہیں حسین ترین اکسون نے خیفت سے اسے دیکھا تھا بلکل نہیں وہ گھرکنے والے انداز نے بولا تھا یہ زریاب تو گلے کی ہٹی بن گیا ہے نہ اولا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تمہاری محترم بہن کی نظروں میں بس گیا ہے تمہارے لیے یہ دولت کے کرشمیں بھی نت نئے کرشمیں دکھاتے ہیں اس کی تلق لہجہ پر اکسون خاموش رہی تھی ویسے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اپنی بہن کی ہر جائز ناجائز فیصلے پر سر جھکانے کی تمہاری پرانی عادت ہے اب بھی تم ان کی مرضی کے مطابق چل سکتی ہو کیونکہ اس کے علاوہ تم کچھ کر بھی نہیں سکتی علاوہ میں بیکار کی تقرار نہیں کرنا چاہتی تم سے وہ کوفت سے بولی تھی تقرار تو تمہیں اپنی بہن سے کرنی چاہیے کم از کم اپنے لیے ہی سہی لیکن میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں تم سے تمہاری بہن ایسا کچھ غلط بھی نہیں سوچ رہی تمہارے لیے ذریعہ سے میرا کیا مقابلہ علاوہ اتنا وقت تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا تھا درمیان میں بولتی اکسون مزید ضبط نہیں کر سکی تھی ہاں بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر میری کوششیں کامیاب ہو جاتی مگر ایسا نہیں ہوا تم جانتی ہو کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا نہیں رہا ہوں وہ کچھ غزیلے لہجے میں بولا تھا نہیں جہاں سے بھائی کی بات مان لینی چاہیے تھی تمہیں بنا پر انہوں نے وہ آفر دی تھی یہ بات تم جانتی ہو میں جانتا ہوں مگر تمہاری بہن کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی اور مجھے اپنی خودداری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اور وہ ہتے سے اکھڑا تھا تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے کیا اب یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو بار بار مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں ان حالات میں وہ جی چھوکر بولی تھی جو زبان میرے سامنے چلتی ہے وہ اپنی بہن کے سامنے چلاؤ جو تم چاہتی ہو کم از کم اس کا اظہار تو تم کر سکتی ہو میں کیا چاہتی ہوں اس کی یہاں پرواہ کسے ہے کسی کو اپنی انا اور خودداری عزیز ہے تو کسی کو دولت اور سٹریٹس اس کے سرد لہجے پر علاق میں بس اسے دیکھا تھا کہا کچھ نہیں مجھے لگتا ہے اب تمہیں کھل کر اور نہ سنتا ہوں ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور اپنے لئے مزید مشکلات بڑھا لی جائیں تمہاری بہن ایک مادہ پرست عورت ہے ان کے نزدیک انسان اور عزت نفس سے زیدہ روپے پیسے کی اہمیت ہے میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے یک دم وہ سپارٹ لہجے میں بولی تھی علاق نے سرد سے باؤنڈری پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھام کر روکا تھا تم جانتی ہو میں سرطور کوشش کر رہا ہوں ایک دو جگہ سے بہت امید ہے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا اس کے پر امید لہجے پر وہ سر چھکائے بلکل خاموش تھی تھک گئی ہو اس کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی کہ کوئی چیز حلق میں اٹکنے لگی تھی میں جانتا ہوں تم میری لئے ایک پر آسائش زندگی ٹھکرا سکتی ہو اس لئے میں تمہیں کوئی ایسا مشورہ دے کر تمہارے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں مجھ سے بددن کر دے اس کی پلکوں پر چمکتی نمی کو دیکھتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا آپ ہی کہہ گئی ہیں کہ جانزیب بھائی خود امی سے زریاب کے بارے میں بات کریں گے مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے وہ لرستے لہجے میں بولی تھی بے وقوف ہو تم جب تک تم نہیں چاہوگی کوئی تمہارے لئے تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا تم ایک یہی بات بار بار اور کتنی بات دوراتے رہوگے اب تک میری زندگی کے کون سے فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوتے رہے ہیں وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسا خوبار اندر اٹھا تھا جو وہ بلند غصیلے لہجے میں بول روپی تھی تو پھر جاؤ وہی کرو جو تمہاری بہن چاہتی ہے کیونکہ میری بکواس سن رہی ہو کیوں بھڑکتے لہجے میں وہ بولا تھا اور اگلے ہی پل جارہانہ قدموں سے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا سن کھڑی وہ دھماکے سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی تھی ماہ رمضان کی شروعات ہو چکی تھی مگر زریعہ کی آمد کی تلوار اس کے سر پر لٹکی تھی دوسری جانب علاو کی ناراضگی نے ہر سال کی طرح اس بار سارے جوش و خروش کو مان کر رکھا تھا چھت پر جانا بھی اس نے تقریباً ترک کر رکھا تھا مگر آج کچھ موسم کی حدد اور مشل کے اسرار پر اسے چھت پر جانا پڑا تھا علاق تو موجود نہ تھا البتہ مشل کے ساتھ اسے اوزان دکھائی دے رہا تھا اکسون کو دیکھتے ہی اس کی شرارت کی رک بھڑکی تھی بے مصل کیا اس بد کافر کو خدا نے سمجھے کہ نہ سمجھے کوئی مانے کے نہ مانے بلکل بھی کوئی فضل بات مت کرنا مجھ سے ناغواری سے اکسون نے اسے ٹوکا تھا خبردار جو تم نے داغ دہلوی کی شان میں کچھ کہا اوزان کے خوشمگی لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اکسون ذریعب آ گیا ہے مشل کے سوال پر اس نے اترے چہرے کے ساتھ اسبات میں بس سر ہلایا ایک تو یہ جانے کیوں دوبارہ ٹپک پڑا ہے پچھلی بار بھی اس کی وجہ سے الاف اور اکسون کے درمیان ٹینشن پھیل گئی تھی مشل کچھ جلائے انداز میں اوزان سے مخاطب تھی یہ دونوں بے وکوف ہیں اور تم احمق پچھلے پندرہ ملٹ سے الاف اور اکسون کی ناراضگی کی باتیں کرتے رہے ہو میرے بارے میں کوئی ایک بھی اچھی بات نہیں یہ موقع بھی گوا دیا جو الاف کے دوست کی عام کی وجہ سے ہمیں ملا تھا مشل نے شکایتی لہجے میں کہا تھا مجھے الزام دے رہی ہو اور تمہیں جو میرے سامنے آتی دنیا بھر کے درد اور مسائل یاد آ جاتے ہیں وہ اوزان کے خوشک لہجے پر وہ مزے سے ہسی تھی چلو آ گیا ہے تمہارا غیرت مند بھائی اوزان کے اشارے پر اکسون نے چہرہ دوسری طرف پھر لیا تھا جبکہ قریب آتے الاف نے بس ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو فوراں نیچے جاؤ اس نے مشل کو حکم دیا تھا کس قسم کی انسان ہو تم دو چار دن کے لیے یہ آتی ہے اچھل کود کرنے چھتوں پر اور ایک بہن ہے تمہاری ہستی کھیلتی بھولی لگتی ہے تمہیں اوزان میں جل کر بولا تم جاتی ہو یا نہیں اوزان کی بات ان سنی کیا وہ مشل سے بولا تھا میں کہیں نہیں جا رہی اکسون سے باتیں کرنے آئی ہوں یہاں مشل دھٹائی سے بولی تھی اور یہ تم کیوں بلا بچہ میری پیاری سی بیچاری سی فرنڈ سے لڑتے رہتے ہو فکر مت کرو اس بیچاری کو چارہ ڈالنے والا اس کی بہن کا منظور نظر آ چکا ہے علاقہ کے توق لہجے پر اکسون نے ناغوار نظروں سے اسے دیکھا تھا مجھے اس طرح مت دیکھو سچ کا سامنا کرو اور سچ صرف یہ ہے کہ تم بھی وہی چاہتی ہو جو تمہاری بہن چاہتی ہے تمہاری بہن کی طرح اب تمہاری نظر میں بھی میری حیثیت دو کھوڑی کی ہو چکی ہے مجھ جیسے انسان کے لیے تم ایک شاندار آپشن کیوں کھونا چاہوگی علاقہ اس طرح بات مت کرو غصے میں بات بگاڑنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا اوزان نے دبے انداز میں اسے شاند کرنا چاہا تھا مجھے اب کچھ ٹھیک ہو کرنا بھی نہیں ہے اوزان حد ہوتی ہے برداشت کی سیمون آپی نے کبھی کوئی موقع زائع نہیں کیا مجھے کم تر ثابت کرنے کا یہ تم بھی جانتے ہو مگر مجھے ان کے سلوک سے زیادہ اس بے حص لڑکی کی خاموشی تکلیف پہنچاتی ہے مزدلی کی انتہا ہے یہ سر سے پیار تک علاقہ خاموش ہو جاؤ غلط بات مت کرو مشہل نے ہال کر درمیان میں اسے ٹوکا مگر تب تک غصے میں اکسون کا چہرہ تب اٹھا تھا ہاں تمہاری ہر بات ہر الزام ٹھیک ہے مگر تم بھی سچ کا سامنا کرو اتنا وقت ملنے کے باوجود تم اپنے لئے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے ہو اپنی ناکامیابیوں کا وہ ساتھ تم مجھے بیزت کر کے اور مجھ پر الزام لگا کر نکال رہے ہو الزام تو میں بھی لگا سکتی ہوں کہ تمہیں میری پرواہ ہوتی تو آج کسی مقام پر ہوتے میری بہن کی شان میں قصیدے پڑھنے کے بجائے وہی محنت تم خود کچھ بنانے میں لگاتے آج میری بہن کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہوتے وہ بڑھکتے لہچے میں بولتی چلی گئی تھی میں تمہارا مو توڑ دوں گا اگر یہ زبان دوبارہ میرے سامنے چلائی جاؤ اکرک ہو جاؤ اس ذریعاب کے ساتھ مجھ پر لانت بھیج کر میں خود اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا علاوہ کی مشتل انداز پر وہ تیزی سے پلٹتی وہاں سے چلی گئی تھی اب تمہیں سکن مل گیا شدید تعصف سے مشل نے کہا تھا اور پھر خود بھی وہاں نہیں رکی تھی علاوہ مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت ڈسٹراب ہو اکسون کا تمہیں پتہ ہے سیمون آپی سے اختلاف کرنے کی اس میں بھی جرت رہی نہیں آزان نے سنجیدگی سے کہا اسے کم از کم میرے خلاف کھننے والی زبان کی تو مخالفت کرنی چاہیے اگر اتنا بھی میرا حق نہیں تو وہ کرے گی جو اس کی بہن چاہتی ہے علاوہ اسی تیش میں بولا تھا اس کی بہن چاہتی ہے کہ اس کی شادی زریاب سے ہو جائے کیا تم ایسا ہونے دے ہوگے نہ میں اسے زریاب کے لئے زندہ چھوڑوں گا اور نہ اس کی بہن کا یہ فاپ پورا ہوگا وہ بھڑک کر بولا تھا میرا خیال ہے اس معاملے میں تمہیں جانزے بھائی سے بات کرنی چاہیے آزان نے مشورہ دیا وہ میرے لئے ابھی کیا بکواس کر کے گئی ہے تم نے سنا نہیں اس کے لئے جا کر جہاں سے بھائی کے قدموں میں جھک جاؤں یہ کام میں کروں بھی کیوں کیا وہ نہیں جانتے کہ اکسون مجھ سے منصوب ہے ہاں تمہیں اس بارے میں بھی کھل کر بات کرنی چاہیے کہ وہ اور سیمون آپی انجام کیوں بن رہے ہیں تمہیں حق ہے دو ٹوک بات کرنے کا مجھے یاد ہے جہاں سے بھائی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں کل میرے ساتھی چلو آفیس میں ہی مل لینا مجھے نہ کہیں جانا ہے نہ کسی سے ملنا ہے اس کا نیچہ ہنوز بگڑا ہوا تھا کوئی ایک بات تو مان لو کم از کم سن تو لو وہ تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں اوزان کے اسرار پر وہ بس ناگوالی سے سرچھڑک کر رہ گیا تھا اس رات سیمون اور اپنے بچوں کو لے کر ڈرائیبر کے ساتھ اچانک پہنچی تھی اکسون کے خدشات مزید بڑھ گئے تھے وہ اکسون کے لیے شاپنگ کرتی وہاں آئیں تھی سیمون آپی کتنا خوبصور ڈریس ہے آپ کا ہے وہاں مجود مشل سوال کر رہی تھی نہیں یہ تو اکسون کے لیے ہے کل امی نے ذریعاب کو بھی ہمارے ساتھ کھانے پر بلایا ہے اب اکسون کوئی دھنکا لباس تو پہنا چاہیے آج ہی ایک بڑے بوتیق سے لیا ہے اس کی قیمت تو پوچھو ہی نہ ہوش اڑ جائیں گے یہ ڈریس اتنا زبردست ہے آپی کی قیمت کی طرف دھیان جائے تو پوچھو مشل توصیفی انداز میں بولی دیکھو اکسون آپی کی چوئیس کتنی زبردست ہے مشل کے کہنے پر اس نے بہمشکل مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا تھا اور نفیسہ تو پہلے ہی اس کے تاثرات بھان چکی تھی سیمون چھوٹی سی دعوت کے لیے تمہیں بہن پر اتنا خرج کرنے کی کیا ضرورت تھی بیٹا نفیسہ بولی تھی امی لباس بیش قیمت ہو تو شخصیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے ورنہ اس لڑگی کا تو آپ کو پتا ہی ہے پہنے اڑنے کا کوئی طریقہ سلیکہ نہیں زریاب کے سامنے ہماری ناک نہ کٹ جائے بس کل کا دن اچھا گزر جائے اکسون کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں ایک سال میں زریاب نے لندن میں اپنا بزنس خوب بڑھا لیا ہے باپ بھائی ہیروں کے تاجر ہیں جو ہرات روپے پیسے کے امبار آپ کی بیٹی کے قدموں میں ہوں گے ایک دن سیمون زریاب کی تعریفوں میں زمین آسوان کی کلابیں ملا رہی تھی نفیسہ بلکل خاموش تھی مشل تشویش سے اکسون کو دیکھ رہی تھی جو اپنے سامنے پھیلے کیمتی نفیس لباس پر نظریں جمعے بلکل ساکت تھی سیمون کے جانے کے بعد نفیسہ بڑی بھامج کی طرف چلی گئی تھی کل کی دعوت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علام اور اوزان کی ماں کو بھول جاتی مشل کے ساتھ وہ سین میں بچھے تخت پر آئے بیٹھی تھی سنو کل زریاب کی یہاں آمد کا سن کر ہی علام کے مزاد بگڑے ہیں آج کل تو ویسے ہی بھی گھر میں کم دکھائی دیتا ہے جانے کہاں رہتا ہے باہر مشل مجھے بتاؤ میں کیا کروں وہ بے بسی سے بولی علام کو لگتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی سٹنڈ نہیں لیتی مگر میں نے جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کی آپی کے طرف جواب کافی رہے میرا موں بند کرنے کے لئے ان جوابات کو بھی چھٹلائے نہیں جا سکتا پچھلی بار جب زریاب کے آنے پر سکون درم برم ہوا تھا تو اسی لئے بھی کہ میں نے اس کے لئے آپی کے سامنے انکار کر دیا تھا کیسے مون آپی کی طرح تمہیں بھی کوئی امید نہیں رہی علاق سے میری ساری امیدوں کا مرکز وہی ہے اس کی جگہ کسی اور کو سوچنا میری لئے گناہ ہے مگر اس نے مجھ پر شک کیا اسے لگتا ہے کہ آپی میرا برین واش کر سکتی ہیں میں بھی ان کی نظر سے سب کچھ دیکھ رہی ہوں وہ پریشان ہے اکسون پریشان وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا آپی نے ذریاب نام کی تلوار ملے سر پر لٹکا رکھی ہے کہنے کے تو میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے جان چھوڑانے کے لئے جان بھوج کر جواب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو رہا تاکہ انتظار سے تھک کر میری شادی کہیں اور کروا دی جائے اور اس پر کوئی الزام بھی نہ آئے یا خدا تم دونوں ہی پاگل ہو چکے ہو مشل نے اپنا سر پلٹ لیا تھا تب ہی ایک جھٹکے سے کھلتے گیٹ نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا خطرناک سنجیدہ تاثرہ چہرے پر سجائے الاف جارہانہ قدموں کے ساتھ تخت تک آیا تھا اور اگلی ہی پل اکسون کا ہاتھ سختی سے پکڑے کھینچتا ہوا گھر کے اندر گیا تھا الاف کیا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہو مشل بولتے ہوئے پیچھے گئی تھی کمرے میں آگر الاف نے جس طرح اس کا ہاتھ چھوڑا تھا لڑ کھڑا کر سنبھلتی مفق ہو چکی تھی ایک بات میری کان کھل کر سن لو تم کل اگر اس کے سامنے گئیں یا اس نے ایک جھڑک بھی تمہاری دیکھ لی تو ساری زندگی کے لیے تم میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترز جاؤ گی اور تم جانتی ہو کہ میری لئے مشکل نہیں اس ملک کو چھوڑ کر جانا اس کے بپرے لہجے اور غزمناک تیبروں نے اکسون کی سانس روک دی تھی جس طرح تم نے مجھے اس ملک سے باہر جانے کی جازت نہیں دی تھی اس طرح میں بھی تمہیں جازت نہیں دوں گا کہ تم سچ سمر کر اپنی نمائش کروانے ذریعہ کے سامنے جاؤ شولہ بارنے گاؤں سے اسے دیکھتا وہ بلند آواز میں بولا تھا تم ایک ہی بار گھڑا کھوڑ کر مجھے اس میں دفن کیوں نہیں کر دیتے اکسون دھندلائی آنکھوں کے ساتھ چیخی تھی یہ بھی کر دوں گا گھڑا وہ تمہیں اس لیے گھر رہی ہے کہ تم اس وقت اس کے فیورٹ نیوی بلیو شلوار سوپ میں مردانہ وجہت کا شہکار کم اور فیرون زیادہ لگ رہے ہو مشل درمیان میں خشمگی لہجے میں بولی تھی اسے میں کیا تمہاری بوت بسارت بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی کل دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اس گھر میں ملازمین کی فوج نہیں سب کچھ اکسون نہیں کرنا ہے تم کس مرض کی دبا ہو سب کچھ کل تمہیں سنبھالنا ہے وہ ناغواری سے بولا تھا ہرگز نہیں اگر اس ذریعب کا دل مجھ پر آ گیا تو مشل نے ہول کر کہا تھا تو کیا اوزان پر فاتح میں پڑھ لوں گا اللہ نہ کرے دشمنوں کے موں میں خاک مشل جل کر بولی تھی جبکہ علاف ایک آخری کڑی نگاہ اکسون پر ڈال کر انسنی کرتا باہر نکل گیا تھا سارا دن اس کا کچن میں گزرا تھا مشل اور گوھر مسلسل اس کی مدد کے لیے موجود رہی تھی دھکن سے زیادہ ذہنی دباؤں نے اس کی طبیعت و برا اثر چھوڑا تھا روزہ افتار کے بعد وہ ٹھیک سے نہیں کر سکی تھی کہ افتار سے پہلے ہی سیمون نے فون پر بہت سختی کے ساتھ اسے احتمام سے تیار ہونے کی ہدایت دی تھی کمرے میں آدھی مشل اسے دیکھ کر چونک سی گئی جو بیٹھ کے کنارے بہت نڈھال سی بیٹھی تھی لائٹ اورنج لباس میں بلا شبہ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی مگر مشل سے اس کی مصدرب کیفیت چھپی نہیں رہ سکی تھی اکسون تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تشویش سے مشل نے اس کے چہرے کو چھوا تھا اوف جل رہی ہو بخار میں میں نے کہا بھی تھا تھوڑا آرام کر لو میں تمہارے لیے کوئی ٹیبلر لے کر آتی ہوں نہیں مشل وہ سرد سے اسے روک گئی یہ بخار اس وقت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں میں ابھی ٹھیک ہونا بھی نہیں چاہتی تم اور گوھر بھابی اس صورتحال کو سنبھال سکتی ہو التجائی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے رکھ کر کمرے میں آتی گوھر کو دیکھا تھا یہ علاوہ تو بلکل پاگل ہو گیا ہے زبردستی مجھے یہاں بھیجی دیا دھمکیاں دے دے کر کہہ رہا ہے اکسون کو ذریعاب کے سامنے نہیں جانے دینا عجیب زد باندے بیٹھا ہے حیران پریشان گوھر بتا رہی تھی بھابی وہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی مشل نے اسے تسلی دے کر گوھر کو دیکھا تھا بھابی ویسے بھی اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے نہ یہ کمرے سے نکلے گی اور نہ کوئی یہاں آئے گا سیمون آپی کو آپ سنبھال لیجیے گا مشل ابھی بولی رہی تھی کہ باہر ہارن کی آواز گنجی اکسون کو ایسی سردی چڑھی کے سر سے پیر تک کمبل تان کر بھی نہ اتری اس لڑکی نے تو تہیا کر رکھا ہے میرے سارے منصوبوں پر پانی پھیرنے کا آج ہی طبیعت خراب کرنی تھی اسے اب کتنی شرمندگی ہوگی مجھے ذریعب کے سامنے جو اپنی ساری مصروفیات اس کی خاطر چھوڑ کر یہاں تک آیا تھا اور یہ پڑی ہے موں سر لپلٹے کمبل کے اندر سن کر بظاہر سوئی نظر آتی اکسون کو مزید بے نکت سنانے کو مل دی مگر بھلا ہو گوھر کا جو سیمون کو سمجھا پوچھا کر کمرے سے بھار لے گئی تھی اس کے مہمو کمان میں بھی نہیں تھا کہ اکسون کے گھر جانے سے پہلے جہاں زیب اس سے ملنے گھر آ جائیں گے اسے تو اوزان نے آ کر اقلاع کی کہ جہاں زیب ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے آتے ہی الاف کے مزاج ٹھکانے لگ گئے تھے کہ برحال سیمون سے اس کے خراب تعلقات اپنی جگہ مگر جہاں زیب کے سامنے اس کی فرما برداری دیکھنے لائک ہوتی تھی جہاں زیب خود بہت ملنسار اور عزت کرنے والے انسان تھے الاف کو وہ بہت پسندی کرتے تھے ان کی شخصیت نے تین نفیذ تھی کہ الاف بھی ان کے لئے نہ صرف عمل میں بلکہ دل میں بھی بہت عزت اور احترام رکھتا تھا بھائی آپ مجھے بلالے دیں میں تو گھر تھا اسلام دعا کے بعد وہ بولا بتایا تو تھا میں نے تمہیں اوزان نے بتایا ہوگا جہاں زیب نے یاد دلایا تھا میں ضرور ایک دو دن میں حاضر ہو جاتا وہ واقعی شرمندگی سے بولا تھا بھائی کہتے ہو بس سمجھتے نہیں ہو میری کتنی خواہش تھی کہ تم اور اوزان میرے ساتھ کام کرو اوزان نے میرا مان رکھ لیا مگر تم نے تو مجھے اسی قابل بھی نہیں سمجھا کہ ایک فون کر کے انگار کی وجہ بتا دے دے جہاں زیب کی مزید شکایت کرنے پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا دیکھو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے انگار کی اہم وجہ سیمون ہی ہے ورنہ تم نے میری کوئی بات ماننے سے کبھی انگار نہیں کیا یہ بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے کہ سمون تم سے غلط باتیں کر جاتی ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ بھی دل سے چاہتی تھی تم اور اوزان کہیں جاپ کرنے کے بجائے میرے بزنس میں خامل ہو جاؤ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو تم براہ راست مجھ سے بات کر سکتے تھے پھر اگر بات ہوتی وہ میری ذمہ داری برحل میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تمہاری قابلیت کو زنگ نہیں لگنا چاہیے میں آج خاص طور پر تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں مجھے ہوئی بزنس مین ہیں ان کا کاروبار ملک سے باہر تک پھیلا ہوا ہے ان کو ایک اہم پوسٹ کے لیے بہت قابل اور بھروسمند انسان کی ضرورت ہے جو باہر کے ٹورس میں بھی مشاورت کے لیے ان کی ہمراہ رہے کوئی سفارش کوئی احسان والی بات نہیں ہوگی تمہیں باقاعدہ انٹرویو دینا ہوگا اپنے بلپوتے پر ہی تم سیلیکٹ ہو سکتے ہو تمہاری تسلی کے لیے یہ سب میں نے سیمون کو نہیں بتایا ہے یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی یہ وزٹنگ کارڈ ہے کل ہی تم یہاں جاؤ کارڈ اسے دیتے ہوئے جہاں زیب نے کہا تھا فگر مت کریں جہاں زیب بھائی یہ ضرور انٹرویو کے لیے جائے گا ورنہ میں سیمون آپی کو بتا دوں گا کہ اس نے پھر آپ کی نافرمانی کی ہے وہ اسی دن میں تارے دکھا دیں گی اوزان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تم لوگ خامخواہ میری بیوی کو بدنام کرتے ہو ورنہ اس کے موں سے تو پھول جھڑتے ہیں جہاں زیب شرارتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے بولے تھے بھائی وہ جھڑتے پھول ہمیں بھی دکھائیے گا جو خاص طور پر علاف کو پتھر بن کر لگتے ہیں اوزان کے حیران رہجے پر جہاں زیب نے مسکراتی نظروں سے علاف کے چہرے پر نمدار ہوتی مسکرات کو دیکھا تھا اس کے سر سے بھاری بھوج ہٹ گیا تھا جب مشل نے آ کر اطلاع دی کہ سیمون وغیرہ سب گھر سے جا چکے ہیں اس کی جان میں جان آئی تو غصے اور ناراضی نے مزید اس کا سردرد بڑھا دیا مشل کے اسرار کے باوجود اس نے کوئی بھی ٹیبلٹ کھانے سے انکار کر دیا تھا اس وقت وہ نیم قنودگی میں تھی جب مانوس پرفیوم کی مہک قوت شامہ سے ٹکراتی اسے بیدار کر گئی تھی بس ایک نگاہ اس نے علاف کو دیکھا تھا اور پھر چہرہ دوسری طرف پھیڑ دینا چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی تھی میری وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی بہت برا ہوں میں ندامت سے بولتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بلکل بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی بخار سے تپتے بکھرے سے بالوں کے درمیان اس کا چہرہ علاف کے دل کی گہرائیوں میں ادھر گیا تھا مرشل نے بتایا سیمون آپی کی بہت کڑوی باتیں سننے کو ملی ہیں تمہیں مجھے معاف کر دو پتہ نہیں اچانک مجھ پر کون سا جنون سبار ہو گیا تھا آئیدہ ایسا بالکل نہیں ہوگا اب تو دیکھو میری طرف اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے وہ لجا کر رہا تھا مجھے کہنے ہی دیکھنا نہ ہی کوئی بات کرنی ہے اس کی جانے دیکھے بغیر اکسون نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی اکسون میں اور کیا کرتا میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے تمہیں سوچے تمہیں چاہے تمہاری آواز سنے اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی یہی چاہتی تھی جو کام تم میں کرنے کی حمد نہیں تھی وہ میں نے زبردستی کروا لیا اب معافی بھی تو مانگ رہا ہوں اس تکلیف کے لیے جو تمہیں دی علاق ایسا کرنے سے کیا مصیبت ٹل گئی جلدی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ چپ نہیں رہ سکی تھی چند لمحوں تک وہ اس کی سرخ آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کا چہر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اس مصیبت سے بچنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے بس تھوڑا سا تھا ساتھ دو اور میرا میرا یقین کرو بس کچھ دن اور وہ مدھم اور مستحیم لہجے میں بولا تھا اور پھر اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا کیا کونوں تم سے بھی دل فریم ہیں غم روزگار کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرایا تھا تم ہی میری حمد ہو اکسون تم ساتھ ہو تو میں باقی رہ جانے والے کھٹن وقت سے بھی گزر جاؤں گا پھر کیا دیر ہے خواہشوں کے پورا ہونے میں خوابوں کو تعبیر تک پہنچنے میں اور ہمیں ایک ہو جانے میں اس کے پوری اپین لہجے پر اکسون آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھی اچھا اب تم ٹیبلل لے کر مشرق کی ناراضگی دور کرو صرف ایک گھنٹا ہے تمہارے پاس اسی میں اپنی تبیت ٹھیک کرو ورنہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا ہسپیٹل اس کی دھمکی پر وہ اسبات میں سرہلاتی مسکرائی تھی ویسے بیمار ہو کر بھی خیامت لگ رہی ہو بہت اچھی طرح نظر لگا چکا ہوں پتہ چلے تمہیں اس کی مسکرائی نظروں پر وہ سرہلاتی سرخ چہرے کے ساتھ ہسی تھی انٹرویو اس کا بہت رسمی سا تھا یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ ایک خوشگوار ملاقات تھی چند لمحوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گا بے شک یہ جہانزیب کے تعلقات کا ہی اثر تھا جاب کی تلاش میں اتنا وقت زیادہ ہو جانے کے بعد اسے برحال اس حد تک تو کمپروائز کرنا ہی تھا وہ جانتا تھا کہ ایسے مواقع بار بار اسے نہیں ملنے ابھی جاب ملنے کی بات اس نے چھپا رکھی تھی جس دن اپائیمنٹ لیٹر اسے ملا یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہاں زیب اک کے آفیس پہنچا تھا ظاہرہ وہ بہت خوش ہوئے تھے لیکن اس خوشی میں جو پروگرام انہوں نے بنایا وہ الاف کو کفت میں مبتلا کر گیا تھا دو دن کی تاتیزات قریب تھی اور اسی میں جہاں زیب سب کو اپنے فارم ہاؤس کے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا وہ اثر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب فون پر اسے الاف کا میسیج ملا حیران ہوتی وہ چھت پر پہنچی تھی الاف اسے منتظر ملا تھا اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اپائیمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ پر رکھ کر الاف نے اسے سب بتا دیا تھا یہ کوئی مزاق تو نہیں دنگ ہوتی اکسون نے مشکوک نظروں سے بھی اسے دیکھا تھا اب روزے کی حالت میں تم سے ایسا بھیانک مزاق کرنے کا گناہ تو میں نہیں کر سکتا تمہارے ہاتھ میں میرا اپائیمنٹ لیٹر ہے اس کے باوجود بھی میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے الاف کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی تم سے یہ سب سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے اکسون کے لہجے میں کھنک اور جہریا خوشی سے چمک اٹھا تھا خوش کلبوں پر سچی مسکراہٹ اور آنکھیں دمک اٹھیں تھی اس کے چہرے پر ایسی تمانیت اور سکون اسے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا اب زمانے بھر میں اعلانہ کر دینا جس دن میں جوائن کروں گا اسی دن امی کو سرپرائز دوں گا تم سے اس لیے نہیں چھپا سکا کہ میں تمہارے چہرے پر یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو ابھی نظر آ رہی ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا تم فکر مت کرو میں تم سے پہلے کسی سے یہ خوش کبری شیئر نہیں کروں گی جہاں زیب بھائی کتنے اچھے اور مخلص ہیں جو تمہیں تمہارا راستہ دکھا دیا مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنی محنت اور لگن سے بہت آگے جاؤ گے اللہ نے میری دعائیں سننی ہیں ابھی جا کر شکرانے کے نفل ادا کروں گی یہ تو بتاؤ تم جوائن کب کرو گے پلے سرات پر سے گزرنے کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولا تھا کیا مطلب وہ الجی تھی ایک تو فارم ہاؤس دوسرا وہ ذریعاب جانے کیا سجی جہاں زیب بھائی کو کے رمضان کے دنوں میں سب کو فارم ہاؤس لے جانے پر بزد ہیں یہ تم ان سے ہی پوچھتے میری مجال تو پھر خوشی خوشی چلو نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے نہ اب تمہیں ہونی چاہیے قطعی انداز میں بولتے ہوئے اکسون کی نگاہ اپنی چھت پر نومدار ہوتے اوزان پر پڑی تھی مجھے افتار کی تیاری کرنی ہے وہ اجلت میں بولتی بھاگنے کے لئے تیار تھی رکو تو چپلی کباب کے ساتھ وہ اسپیشل چٹنی بھی بھیجنا جو مجھے بہت پسند ہے علاق نے آواز لگائی تھی اچھا تو مجھے آگ لگا کر اس آگ میں تم اس ندیدے کے لئے چپلی کباب بنانے جا رہی ہو اوزان کا انداز لڑنے والا تھا کیوں کیا کیا ہے میں نے اکسون نے عبرو چڑھا کر اسے دیکھا تھا تم نے مشل سے یہ کیوں کہا کہ دو سال بعد شادی کے لئے ہاں کہنا اس سے پہلے نہیں تو کیا غلط کہا اس نے علاق ہمایت میں بولوٹا تھا ابھی جاب شروع ہی ہے تمہاری پھپو کوئی یہ فقر تو ہونے دو کہ ان کا نالائک نکمہ سکوت کماؤپوت ہو گیا ہے شادی ابھی ہو گئی تو تم تو گئے ان کے ہاتھ سے تو آؤں گا تمہاری بہن کے ہاتھ میں عید کے بعد شادی کی تاریخ لے کر رہوں گا میں عوضان ہر دھرمی سے فیصلہ سنا گیا علاق یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے ہم سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوگی ورنہ یہ تو مجھے جلا جلا کر مار دے گا خشمگی نظروں سے وہ عوضان کو گھرتی سڑیاں اتر گئی تھی آخر سچ آ گیا زبان پر میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے میری شادی میں ہوں نہ میرے دوست علاق بولا تھا تم جیسا دوست ہو تو کسی کو دشمن کی ضرورت نہیں عوضان جل کر بولا تھا سو تو ہے وہ ڈھڑائی سے مسکر آیا تھا اکسون کن کاموں میں الجی ہو چھوڑو سب جلدی چلنے کی تیاری کرو میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی سیمون کی آواز پر اس کی طرف وہ متوجہ ہوئی آپی فاموس کے لئے کل رات تک نکلیں گے ابھی سے آپ کے گھر جا کر کیا کروں گی مشل نے بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ آپ کی طرف جائے گی پلیٹنگ خوش کرتے وہ بولی تھی مشل کا وہانہ مت بناو کیا میں محسوس نہیں کر سکتی کہ تم صرف ذریعب کی وجہ سے میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی سیمون صفت ناغوار لہجے میں بولی تھی ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے تم سے پہلے ہی دنیا میں میں آئی ہوں میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرنا کسی کے آسرے پر خود پر کھلتے قسمت کے دروازے کو ٹھوکر مار کر تم بند کر رہی ہو اس کے لئے جو آج تک اپنے لئے کچھ نہیں کر سکا ہے ہمارے بڑے فرشتے نہیں انسان ہیں غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں اگر انہوں نے تمہارے لئے ایک غلط انسان کا انتخاب کر لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے کھائی میں کوت جاؤ سیمون وصولی نظروں سے اسے دیکھتے بولی تھی میری آنکھیں بند نہیں میں دیکھ سکتی ہوں کہ وہ دن رات کوشش کر رہا ہے آپ بہت جلد اسے ایک اچھے مقام پر دیکھیں گی وہ مستحقم لہجے میں بولی تھی چند ہزار کی نوکلی حاصل کر کے وہ ساری زندگی تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکتا جو ذریعات دے سکتا ہے اپنی آنکھوں سے یہ محبت کی پٹی اتارو اور نکال دو دماغ سے سارا فیطور ورنہ پشتانے کے سوا کچھ نہیں پرسک ہوگی اب تم سے ہر بات جہاں زیب کریں گے میں نہیں بہت اپنی من مانی کر لی تم نے پانچ منٹ ہیں تیار ہو کر بھا رہو میں انکار نہیں سنوں گی لال بھبو کا چہرہی کے ساتھ سیمون اسے حکم دیتی کچھن سے نکل گئی تھی سیمون پول کا شفاف نیلیوں پانی تیز لائٹس میں دمک رہا تھا پول کے کنارے دودھیا یا خبستہ سے چکنے فرش پر ننگے پیر چلنا اچھا لگ رہا تھا سیمون کے گھر میں مجود ہوتے ہوئے بھی اگر وہ سکون اور تمانیت محسوس کر رہی تھی تو صرف علاف کو ملنے والی کامیابی کی ہی مرہن منت تھا محبت میں مول تول تو نہیں ہوتے جذبے بینک بینس کے اطار چڑھاؤ میں نہیں پنپتے ایک بار دل کے تخت پر جو براجمان ہو گیا اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا بے خود اپنے بس سے باہر ہوتا ہے سیمون ان نازک باتوں کو سمجھنے سے کاسر تھیں اور وہ ان کے حکم پر سر چکانے سے گہری سانس لیتے ہوئے یکنم اس کے قدم رکے تھے اپنی طرف آتے ذریعب کو دیکھ کر وہ چاہتے ہوئے بھی کہیں غائب نہیں ہو سکتی تھی بلکل بلکہ بلا آخر سامنا تو کرنا ہی تھا بھابی سے معلوم ہوا کہ آپ یہاں ہیں میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا بہت محضب لبو لہجے میں وہ اکسون سے مخاطب ہوا تھا جی نہیں جہاں سے بھائی نے یہاں کچھ فینسی لائٹس کا اضافہ کروایا ہے بس وہ ہی دیکھنے کے لیے آگئی تھی وہ لہجے کو پورے اتماد رکھتے ہوئے بولی تھی تو پھر کیسا لگا یہاں سب کافی اچھا وہ مختصر بولی تھی اگر آپ کو اعتراض نہ تو ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اس کے یکنم سوال کرنے پر ایک پل کو اکسون کو حیران کر گیا تھا مگر اگلے ہی پل اس نے اسپات میں سر ہلایا تھا ٹیبل کے گرد اس کے سامنے بیٹھتے ذریعب کی گہری نظروں نے اس کے چہرے کا تواف کیا تھا ہوا سے بکھرتی لٹوں کو سمیٹھتے ہوئے اکسون کو ناگوار گزرا تھا اس کا یوں دیکھنا آپ کے گھر آنا ہوا مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی اگر ممکن ہوتا تو میں ضرور خیریت ریافت کرنے کے لیے آپ کو فون کرتا مگر بھابی نے بتایا تھا کہ آپ بہت ریزرو اور کمگو ہیں سو آپ کو ناگوار نہ گزرے بس اس اندیشے کی وجہ سے بھابی سے ہی آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیا تھا بس اتفاقی تھا کہ اس دن طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی اکسون مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ بھابی نے یقینا میرے ارادے کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا ہوگا کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں بغور اس کے تاثرات دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا جی بلکل نہیں اس کی وجہ شاید یہی کہ ایسا کچھ سوچا نہیں تو اب سوچنے غور کرنے میرے بارے میں آپ کو یہ یقین کیوں ہے کہ آپ کے کہنے پر میں سوچنے اور غور کرنے بیٹھ جاؤں گی لہجے کی ناگواری چھپائیں وہ برجستہ بولی تھی کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اس لائک ہوں کہ کوئی بھی اچھی لڑکی میرے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے وہ بولا تھا خود پر اتنے اعتماد کی وجہ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی اس سب کی وجہ سے جو میرے پاس ہے میری کامیابیاں میرا لائف سٹائل سٹریٹس اور میری قابلیت کیا یہ بہت اہم نہیں کہ میرا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک خوشحال پر آسائش زندگی کی زمانت ہے اس کے لہجے میں اکسون کو خود پسند دی اور فغر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی چیز محسوس ہوئی تھی آپ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی کہ ایک لڑکی اپنے لئے کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سب کو پہلے اہمیت دے گی جو آپ کے پاس ہے اس کے سپارڈ لہجے پر زریاب نے الجی نظروں سے اسے دیکھا تھا ان سب چیزوں کی بارے میں بہت بعد میں آتی ہے سب سے اہم تو وہ چند خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی اپنے شریک حیات میں دیکھنا چاہتی ہے کیا آپ ان خوبیوں کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں زریاب کے لہجے میں ہلکا سا تنز گھلا ہوا تھا یہ اچھا ہوا کہ بروقت آ پہنچا تھا کہ جہاں زیب نے اکسون سے کافی کی فرمائش کی تھی جہاں زیب بھائی کو میری ہاتھ کی بنی کافی بہت پسند ہے میں بنا دوں زریاب سے مخاطب ہوتی وہ فوراں آگے بڑھ گئی تھی یہ غنیمت رہا کہ دوسرے دن صرف سہری اور افتار کے وقت زریاب سے اس کا سامنا ہوا رسمی اسلام دعا کے بعد وہ اسے نظر اندازی کرتی رہی تھی رات میں اوزان اور علاف کے گھر سے سب فارم ہاؤس جانے کے لیے سیمون کے گھر جمع ہوئے تب جا کر وہ پرسکون ہوئی تھی جس وقت یہ کافلہ فارم ہاؤس پہنچا سہری میں کافی ٹائم تھا فارم ہاؤس کے ملازمین الڈ تھے کونک سورت کارٹیج کے تمام کمرے ساف ستھرے اور آرام دے تھے سیمون اپنے گھر کے کونک کو ساتھ لے گئی تھی سب کے لیے بہت امدہ سہری کا احتمام بہت کم وقت میں ہو گیا تھا اس سر سب جنت نظیر خیطے میں سورج کو تلو ہوتے دیکھنا سنہری کرنوں کو ہر پھول پتے پر بکھرتے دیکھنا بہت مبھوت کر دینے والے مناظر تھے پور بہار پھولوں کی کنچ شبنم میں بھیگی گھاس لہلہاتے پیڑ پودے مسنوی آفشار کی جلترنگ پرندوں کی چہچہ ہاتے ہر سمت قدرت کے رنگ بکھرے تھے زہر کا وقت ختم ہوا تو قریبی جھیل کی طرف جانے کا پروگرام بنا یہ جھیل فارم ہاؤس کی حد تک کے بعد میں تھی اس بہانے ان سب نے مکمل فارم ہاؤس بھی دیکھ لیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جہانزیب اور سیمون میز پانی کے فرائز وقت امدگی سے ادا کر رہے تھے حد نگاہ تک پھیلی جھیل نے سب کو خوش کر دیا تھا بچے تو پاگل ہو گئے تھے کنارے پر وہ مشل کے ساتھ پیروں سے ٹکراتی لہروں کو انجوائے کر رہی تھی جب سیمون اس کے سر پر عجیب و خریب حکم نامہ لے کر پہنچ گئی میں کیوں ذریعب کے ساتھ بوٹ میں بیٹھوں ان سے کہیں جہانزیب بھائی کو یا کسی اور کو ساتھ لے جائیں میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی میں اسے کہہ چکی ہوں کہ اکسون بوٹ میں بیٹھے گی اب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے مجھے مزید شرمیدہ مت کروانا اس کے سامنے چلو تو اب اسے میں بولتی سیمون اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے کھینچتی لے گئی بھکا بھکا کھڑی مشل کی نظروں نے علاوہ کی تلاش کیا جو دور بین آنکھوں سے لگائے جھیل کی طرف رکھ کے کھڑا تھا لمحے کی دیر کیے بغیر مشل اس کی جانب بڑی تھی سٹارٹ ہوتی موٹر کے شور کے ساتھ بوٹ تیزی سے کنارے سے دور چلی گئی تھی اس کی جلتی نظریں سیمون پر تھی جو کنارے پر رکی اس کی نظروں میں دھندلاتی جارہی تھی شکر ہے بھابی کی بدولت کچھ تنہائی کے لحمات آپ کے ساتھ میسر تو آئے سامنے بیٹھے زریاب کی آواز جیسے اس نے سنی ہی نہ تھی چاہد آپ کو میرے ساتھ بوٹ میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا اس کی خاموشی اور چہرے کے تاثرات سے زریاب نے بھاپ لیا تھا ظاہر ہے سب کی موجودگی میں تنہا بوٹ میں اس طرح بیٹھنا مجھے مایوب لگ رہا ہے برائے مہربانی جرح جلدی واپس سن مجھے وحشت ہو رہی ہے اس کے بے حد ناغوار لہجے نے زریاب کو سنجیدہ کر دیا تھا پہلی بات تو یہ کہ آپ تنہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں دوسری بات یہ کہ زیادہ آگے جانے کا ارادہ میرا بھی نہیں سو آپ فکر مند نہ ہوں ویسے بھی گہرے پانی سے میری بنتی نہیں اس لئے میں تراکی نہیں سیکھ سکا زریاب کی ان بے مقصد باتوں نے اسے مزید وحشت زدہ کیا تھا اس رات آپ گفتگو ادھوری چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں تب سے ہی تجسس میں ہوں کیا اب آپ مجھے بتائیں گی کہ ہر لڑکی کی طرح آپ اپنے شریک حیات میں کونسی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں اس کے سوال پر اکسون نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا سب سے اہم خوبی تو یہ کہ آپ عورت کی زندگی پر حق حاصل کرنے والا اس کا مضبوط سائبان اور محافظ ہوں جو اپنی جان پر کھیل جائے مگر اس پر کوئی آنچ نہ آنے دے جس کا وجود اس کے لئے تحفظ کی زمانت ہو جو قیمتی تحائف نہ دے سکے مگر اس عورت کے لئے عزت اور محبت میں کمی نہ آنے دے یہ سب خوبیاں ایک مرد میں ہوں تو سب آسائش اور دالت بھی اس سے بڑھ کر اہم عورت کے لئے نہیں ہو سکتی گہری سنجیدگی سے بولتے ہوئے اکسون کو یک دم چپ ہونا پڑا تھا کہ موٹر کار شور عجیب بے ہنگم گھڑ گھڑ ہٹ میں بدل گیا تھا بوٹ ایک جگہ روکی ڈگ مگانے لگی تھی زریاب تیزی سے موٹر کی طرف بڑھا تھا جس میں سے دھوئیں کے مرگولے اٹھنے لگے تھے کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہ ملا پلک چھپکتے ہی پوری کی پوری بوٹ ان دونوں کے بگڑتے توازن کی وجہ سے پلٹ گئی تھی اکسون کی تمام حسیات جیسے مفلوج ہو گئی تھی ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کے باوجود سطح پر رہنا مشکل ہو رہا تھا دفتن پانی کی دھنلا ٹوپ میں اس کے ہاتھ میں زریاب کا بازو آ گیا تھا بڑتی گھٹن اور مات کی بیانک شکنجے نے اسے سب کچھ بھلا دیا یاد رہا تو بس یہ کہ وہ مرنا نہیں چاہتی دوسری جانب زریاب کے اپنے حواس منتشر تھے لہروں کے اونچے تھپیڑے اسے پانی سے ابرنے نہیں دے رہے تھے بازو سے لڑکی اکسون کا اضافی بوجھ اسے پانی کی اندر کھینچے جا رہا تھا اور وہ ڈوبنا نہیں چاہتا تھا بازو کو جھٹک جھٹک کر اکسون کو پرے دھکینے کی کوشش کرتا وہ پلٹی ہوئی اور آدھی ڈوبی ہوئی بوٹ کا سہارا لینا چاہتا تھا مگر اکسون کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہا تھا زریاب کو وہ جونگ لگ رہی تھی اس کے ہاتھ پر شل ہو چکے تھے جان بچانے کے لیے اور اکسون سے جان چھڑانے کے لیے وہ جنونی اشتال میں آ چکا تھا جانے ہاتھ اور پیر کی کتنی ضربیں اس نے اکسون کو ماریں تھی اس دوران وہ پانی میں آدھی اوڑی ہوئی بوٹ کا سہارا لے چکا تھا بوٹ کمزور تھی اور ایک بندے کا بوجھ بھی نہیں سبھال سکتی تھی بھاری جوتے کی اس آخری ضرب نے اکسون کے وجود کو سن کر دیا تھا اکسیڈن شاید پانی کی سطح پر بھی ختم ہو چکی تھی ماؤف دماغ میں پھیلتے گھمبیر سناٹے میں اسے یکنم شور سنائی دیا تھا ایک مضبوط گرفت نے پہلے اس کا ہاتھ پانی سے نکالا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو پانی سے باہر محسوس کیا کچھ مانوس آوازوںیں اسے سنائی دے رہی تھی حواس بیدار ہونے لگے تھے لب بھینچے وہ چند لمحوں تک اس کے لٹھے کی طرح سفیہ چہرے پر ابرے نیلے نشان دیکھتا رہا تھا اس کی ناک اور ہونٹ لہو لہان ہو رہے تھے علاف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ زپ نہیں کر سکی تھی اس کے نیم جان لرستے کامتے وجود کو وازوہ میں چھپائے وہ خون آشام نظروں سے زریاب کو دیکھ رہا تھا جو دوسری بوٹ میں اوزان کا سہارا لے کر بیٹھا تھا علاف اکسون ٹھیک ہے اوزان پوچھ رہا تھا ہاں یہ ٹھیک ہے ایک نام نہات بزدل مرد نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے مال ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی یہ ٹھیک ہے خون خوار لہجے میں بولا تھا اور زریاب آج کے بعد خود کو مرد کہنے سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لینا جو عذیت تم نے اکسون کو دی ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا سنا تم نے اس کے شدید اشتیال میں دھارنے پر زریاب کا چہرہ ادھر گیا تھا علاف کی جانب وہ دوبارہ سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا تھا فوری طور پر سب واپس فارم ہاؤس پہنچے تھے کسی سے بھی کچھ کہے سنے بغیر زریاب اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا تھا وہ تو اتفاق سے عوضان نے اسے جاتے دیکھ لیا تھا یہ اطلاع لے کر فوراں اندر گیا تھا جہاں سیمون اور علاف کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی ایک طرف اکسون سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ باقی نفوس کو بھی سامپ سنگا ہوا تھا جس کے لیے آپ نے مجھے دو ٹکے کا ثابت کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آج اس نے سب کو دکھا دیا کہ خود اس کی اپنی اوقات دو ٹکے کی بھی نہیں اکسون کی طرح میں صرف اس لیے خاموش نہیں رہوں گا کہ زریاب آپ کا رشتہ دار ہے جس کو برا لگ رہا ہے وہ میرے سامنے آ کر بولے اس عالی عرفہ گھٹیا انسان نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا حشر کیا ہے آپ کی بہن کا سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کہتی ہیں کہ میں مداخلت نہ کروں میں کیوں مداخلت نہ کروں جہاں زیب کی موجودگی کی پرواہ کیے بقیر وہ شدید اشتیال میں سمون پر برس پڑا تھا بات کا بتنگر مت بناو علا تمہیں تو مکہ چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا میں اکسون کا اچھا برا سب سمجھتی ہوں لا وارس نہیں ہے وہ ہمارے معاملات میں تمہیں بولنے کی قطن ضرورت نہیں سمجھے تم سیمون بھی بھڑک کر چیخی تھی میں ہر اس معاملے میں بولوں گا جس کا تعلق اکسون سے ہے منگیتر ہے وہ میری آپ کو شرم آنی چاہیے میری موجودگی میں اسے کسی اور سے منصوب کرنے کا سوچتے ہوئے بھی اپنی بہن کی پرواہ ہے تو بلائیں زریاب کو اس کا گریبان پکڑ کر پوچھیں کہ آپ کی بہن کی زندگی کو دعو پر لگا کر وہ کس مو سے اپنی جان بچا کر یہاں تک آیا ہے مجھے اسے جو پوچھنا ہے پوچھوں گی جہاں زیب اس سے بات کریں گے مگر تم اپنی بکواس بند کرو خونقوار نظروں سے علاوہ کو دیکھنے کے بعد بہت کوپ جوتے لگا کر اس کا مو لال کرنے کے بجائے آپ تو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہیں اکسون کی زندگی سے نکھیلنے تم اپنی بکواس بند کرتے ہو یا نہیں علاوہ کے تنس پر سیمون چیخی تھی زریاب یہاں سے جا چکا ہے میں یہی بتانے آیا تھا اوزان کی اطلاع نے سیمون کے تاثرات بدل دیئے تھے ظاہر ہے مو چھپا کر بھاگنے کے اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ جو نہیں تھا راستہ دینے والے بھی مہمان اور بھاگنے والا بھی مہمان اپنی زبان کو لگام دو علاق ہمیں بے عزت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو نیچ انسان نیچ وہ ہے جس نے نیچ کام کیا ہے آپ جیسی گھمنڈی عورت سے نیچ ہونا ہی بہتر ہے وہ دھاڑا تھا آپ دونوں بند کریں اب میرا مزید تماشا بنانا دھچیاں اڑا کر رکھ دی ہیں آپ دونوں نے میری یک دم درمیان میں چکتی اکسون نے سب کی آواز بند کر دی تھی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے میرا استعمال کرنا بند کریں اپنی میں کے لیے جب موقع ملتا ہے مجھے ہی چکی میں پیسنا پڑتا ہے مجھے ہی چکی میں پیسا جاتا ہے مجھے ہی مہرہ بنا کر دل کا زہر نکالا جاتا ہے مگر اب یہ سب نہیں ہوگا آج کے بعد میرے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے گا میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں نہیں رکھنا مجھے آپ دونوں سے کوئی تعلق نہ میں کسی کی بہن ہوں نہ مگیتر میں نے آج سب کچھ ختم کر دیا ہے اپنے فیصلے میں خود کروں گی کسی کو حق حاصل نہیں مجھ پر بھپرے چہرے کے ساتھ چیختی وہ اکسون اور الاف ہی کو مقاطب ہوئی تھی اوزان مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے چلو ورنہ میں تنہ بھی جا سکتی ہوں قطعی انداز میں اوزان سے کہہ کر وہ سب کو دم بخود چھوڑتی وہاں سے نکل گئی تھی خوش میں آتی مشل اور اوزان اس کے پیچھے ہی گئے تھے سیمون تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اکسون اور الاف کو اپنے بڑوں کا فیصلہ منظور نہیں تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی دلچسپی نہیں رکھتے یہی زب کہا تھا نا تم نے مجھ سے جہاں زیب کے کڑے لہجے پر سیمون کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا ایک تیز نگاہ الاف ان پر ڈالتا مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا مجھے جواب چاہیے جھوٹ کیوں کہا تم نے مجھ سے باہر جاتے الاف کو جہاں زیب کی سخت غسیلی آواز سنائی دی شاید یہ اس کے زب کی حد تھی کہ اسے نہ تو اب سیمون کے غسے کی پرواہ تھی اور نہ ہی الاف کی ناراضگی کا ڈر اپنی ماں کو اسم جانے کبھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا سیمون کئی بار گھر آئیں مگر وہ ان کے آتے ہی منظر سے غائب ہو جاتی اس کے تیوروں میں خود سیمون کی حمد نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اسے مخاطب کر دیں الاف کی کوئی کی کال اس نے ریسیو نہیں کی وہ جب جب گھر آیا اس نے خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھا رشتے جب عزت نفس کو غائل کرنے کے در پہ ہو جائیں تو ان سے دور ہو جانا چاہیے کچھ مدت کے لیے ہی سہی یہ بات اس نے مشل سے ایک دن کہہ کر اسے بھی خاموش کروا دیا تھا الاف نے آفیس جوائن کر لیا تھا اس کی ماں خود نفیسہ کے پاس مٹھائی لے کر آئیں تھی اکسون نہیں جانتی تھی کہ ان دنوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اس کی تائی نے بھی اس کے لیے دبے انداز کو محسوس نہیں کیا تھا سب کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ فارم آس والے حادثے کے بعد سے اس کی طبیعت اور مزاج دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں یوں ہی لبس یہ وہ رمضان کے دن جہاں زیب گھر آگئے تھے اکسون اسی دن سے بچنا چاہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا کچھ تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا تھا اور تم نے مجھے اس کا بھی نہ سمجھا کہ اس بارے میں مجھ سے بات کر دیں یا امی سے کہتی ہیں وہ تمہارے اور الاف کے بارے میں مجھ سے بات کر دیں میں بہت پہلے ہی ذریعب کے معاملے کو شروع اس سے پہلے ہی ختم کروا دیتا سیمون نے مجھ سے تمہارے اور الاف کے بارے میں یہ بھی سچ ہے کہ اس نے صرف تمہاری محبت میں خودگرزی کا مظہرہ کر دیا مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے میں سیمون اور اپنی طرف سے اس سب کے لئے تم سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے لئے بھی جو ذریعب نے کیا اپنی حرکت سے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہرگز تمہارے لائک نہیں الاف کو جو تکلیف پہنچی اس کے لئے سیمون نے میرا سر بھی اس کے سامنے جھکا دیا ہے اب مجھ پر بھی الزام ہے کہ میں اس سے معذرت کروں جہازیب کے سخت ناگوار گہجے پر اکسون نے ایک نگاہ سیمون کو دیکھا تھا جو سڑ چکا ہے کاموش بیٹھی تھی اکسون بس اب جو ہو گیا اسے ختم کرو تمہاری بہن نے جو کیا تمہاری فکر اور محبت میں کیا اتنا بڑا تہوار سر پر ہے اس میں ناراضگی اور قدود دل میں نہیں رکھتے اب اپنی بہن سے گلے مل کر ساری ناراضگی ختم کرو نفیصہ کے کہنے پر اس نے سیمون کو دیکھا تھا جو فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی مجھ سے غلطی ہوگی اکسون مگر ابھی الاف کے پاس جاؤں گی اس سے بھی معافی مانگوں گی اسے گلے لگائے سیمون نم لہجے میں بولی تھی اب تو تم اسے ناراض نہیں ہو ان کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جہازیب بھابی چاندرات کو شادی کی تاریخ لینے کے لیے آنے کا کہہ گئی تھی اب تم دونوں بتاؤ کیا جواب دوں ان کو نفیصہ بیٹی دامات سے ایک ساتھ مقاطب تھی جبکہ اکسون کے لیے یہ خبر بلکل غیر متوقع تھی یہ تو اچھی بات ہے اب تو الاف برسر روزگار ہے لہٰذا اس کام میں مزید تاخل نہیں ہونی چاہیے جہازیب بولے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم تائی امی کی طرف ہی جا رہے ہیں ان کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ چاندرات کو ہی شادی کی تاریخ تیہ کرنے سیمون مسکراتے ہوئے بولی تھی چاندرات کی رونک دوبالا ہو گئی تھی سب ہی گھر میں ابھی موجود تھے تمام معاملات خوش سلوبی سے تیہ ہوئے تھے سیمون بچوں کے ساتھ صبح ہی گھر آگئی تھی کھانے کا سارا احتمام انہوں نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا اور اب ڈرائنگ روم میں وزبانی کے فرائز بخو بھی نبھا رہی تھی سب سے نظر بچاتی وہ ان خوبصورت لمحوں کو تنہا بس اپنے ساتھ گزارنے کے لیے سب کے درمیان سے اٹھائی تھی کمرے میں داخل ہوتی وہ یبنم رگی تھی اس سے پہلے کہ وہ الٹے قدموں واپس باہر نکل جاتی علاف نے سرد سے اسے روکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا اتنا حسا اتنی ناراضی گئی مگر کیوں اکسون کیا صرف اس لیے کہ میں تمہاری بیزتی نہیں برداشت کر سکا تھا کیا اس لیے کہ تمہاری عذیت پر میں ہوش کھو بیٹھا تھا شدید تعصف سے بولتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو نگاہ بھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی کاسمی دوبٹے کے حالے میں اس کے چہرے پر سوگواری اُبھرنے لگی جس چہرے کو نظروں سے چھونے سے پہلے میں ہزار بار سوچتا ہوں اس چہرے کی بے حرمتی ہوئی میں کس طرح ضبط کرتا کیوں حواس نہ کھوتا اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ میرے ہاتھ لگنے سے پہلے بھاگ گیا میں نے دوربین سے سب دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے اس سب کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو دل چاہتا ہے ذریعب سمیت ساری دنیا کو تہس نیس کر دوں سرک چہرے کے ساتھ بولتا وہ یکدم چھپ ہوا تھا کہ اکسون ضبط نہ کر سکی اور اس کے کندے سے سر ٹکاتی سے سکوٹھی تھی دوسری جانب علاف نے اسے دل کا غبار نکالنے سے نہیں روکا تھا بس تمہارے یہی آنسوں مجھے آپے سے باہر کر دیتے ہیں گہری سانس لے کر علاف اس سے مقاطب ہوا جو ضبط کیے اپنی آنکھیں خوشک کر رہی تھی میں جانتا ہوں کہ سیمون آبی اور جہاں زیب بھائی کے سامنے میری جا رہانا انداز نے بھی تمہیں میری طرف سے مایوس کیا مگر تمہارے معاملے میں میں ایسا ہی رہوں گا تمہیں تقلیف پہنچی تو تم سے پہلے میں چی ہوں گا مگر اپنی ذات اپنی تقلیف کے لیے میں کبھی ان دونوں کے سامنے بدلے حاضی نہیں کروں گا وہ دونوں بڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگ سکتے ہیں تم میں کیوں ان کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا اس کے سنجیدہ دہچے پر اکسون نے نظر اٹھا کر بغور اسے دیکھا تھا یہ دیکھو میں کان پکڑ لیتا ہوں اب تو ناراضگی دور کر کے مسکرہ دو اپنے کان پکڑتا وہ آجزی سے بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا تب ہی وہ دونوں چونکر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے جہاں سے جھانکتے اوزان کے چہرے پر شرارت اور مشل کے چہرے پر مسکرہت رکساں تھی اکسون دیکھو آج چاند رات ہے کل عید ہے اوزان کے انکشاف پر اکسون نے بے تہاشا حیرت اور جبرن خود پر تاری کی تھی کتنی نہیں اطلاع دے رہا ہے یہ اس نے تائید مانگتی نظروں سے علاوہ کو دیکھا تھا پوری اطلاع تو سن لو میں نہیں چاہتا کہ یہ چاند رات سوگ والی رات بن جائے تمہارے موں میں منوخ خاک سیدھی طرح مدے پر آجا ککڑی چور علاوہ نے ناگواری سے ٹوکا تھا میں مشل کو ساتھ لے جا رہا ہوں باہر اسے چوڑیاں پہنانی ہیں اگر تم نے ظالم سماج برنے کی کوشش کی تو میں ابھی شور مچا کر یہی رنگے ہاتھوں پکڑوا دوں گا مجھے بلیک میل کر رہا ہے رکھ ذرا علاوہ کی حرکت میں آتے ہی مشل سرد سے اوزان کا کالر کھیجی ساتھ لے بھاگی تھی جبکہ اکسون نے بھی علاوہ کو دوسرے قدم پر ہی روک لیا تھا تم نے ان دونوں کو ڈانٹا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی اکسون نے وان کیا تھا اچھا بابا نہیں کچھ کہتا اب اپنا چہرہ ٹھیک کرو آج چاند رات کی خوشی میں تمہارے لیے میں نے چار چاند لگا دی ہیں اپنی زد پوری کروائی کہ چاند رات کو ہی شادی کی ڈیٹ فکس ہو تاکہ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھ سکوں علاوہ تم سے بہتر قوم جان سکتا ہے کہ میں کتنی خوش ہوں بس اس طرح اسی سوچ میں ہوں کہ خوشی اگر ملنی ہی ہوتی ہے تو اتنا درست درست کر اتنے انتظار کے بعد ہی کیوں ایک خواہش ایک امید کے پورا ہونے تک انسان ادمعہ ہو جاتا ہے وہ مدھم لہجے میں بولی تھی ہاں کچھ مقصود خواہشیں اور امیدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے تک بہت سبر کرنا پڑتا ہے جو چیز بہت انتظار اور کھٹنائیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے انسان اس کی قدر اتنی ہی شدت سے کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے وہ بولا تھا تمہاری ناراضگی نے چاند دیکھنے کی خوشی غارت کر دی ورنہ ہر سال تم مجھ سے پہلے چھت پر مجود رہتی تھی وہ شکایتی انداز میں بولا تھا چاند تم نے دیکھا میں نے دیکھا ایک ہی بات ہے وہ مسکرائی تھی اچھا تو بھی ذرا بتاؤ چاند کیسا دکھائی دیتا تھا شرارتی مسکرہت کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا بلکل پاگل تمہاری طرح واقعی اس کی حیرانی سے پوچھنے پر وہ اسبات میں سر ہی لاتی کھل کر مسکرائی تھی کہ چاند تو بس چاند ہوتا ہے اور ایک چاند جیسے سنگم کی بنیاد بھی جس کی گواہ یہ چاند رات بھی تھی سنگم کی بنیاد بھی تھی